پٹر صاحب یہ اسلام میں جہیز ہوتا ہے؟ نہیں بلکل نہیں ہے یہ دلان ہوتا ہے ایک باری جو مارے معاشرے میں ارباج پا گئی ہے حضرت علی وعدہ کے ساتھ یہ جو کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو جہیز ملا یہ بلکل غلط ہے وہ حضرت علی کی ذرا پکتر پیچ کے اس کے دو تھا پیسوں سے حضرت عبوب صدیق اور حضرت بلال وہ جا کے گھر کے دورت کی چیزیں لائے مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی ذمہ داری نہیں ہے تو یہ کیسے توڑا ہے کیونکہ یہ تو فز گیا ہے ہم لوگ جہیز کے نام پہ لگا شام بکا دیمی طرح جہیز اور اور لڑکی والوں کے ذمہ دو پیسے بھی نہیں ہیں کہ ان کا خرچہ ہو ہم نے یہ سارا نظام خراب کر دیا اور ہمارا ٹوٹل نظام ہندوانہ ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو دان خریب دیا کرتے ہیں اور ہم اپنی بیٹیوں کو جو راست میں عیسہ نہیں دیتے تو وہ بھی نہیں دیتے تو ہم بھی ان کو فالو کر کے نہیں دیتے تو آپ سے بڑا یہ گناہ ہے اور صورت انفاہ کی آیتیں پڑیں تو اس کے اندر یہ واضح کیا گیا کہ جس نے راست میں عیسہ نہ دیا جو چاہ کتنا بڑا نمازی ہو عاجب کرتا ہو عمرے کرتا ہو چلے لگاتا ہو وہ دوزگ میں جائے گا کیونکہ اللہ کی حدود ہیں جو ان کو توڑے گا وہ اس کی کوئی بخشش نہیں ہے بھائی جس جس کو جہریز کے لیے مجھے ان باکس کرتے ہیں جارہ پہلے یہ سننے بھٹا صاحب کی بات ہے